ہم ہر وچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مول جس کو کمیس سیکرٹ یونٹ بھی کہتے ہیں مول کا نام سن کے آپ کو سمائی تو آگے ہوگی جیسے کہ لاز دو ویڈیوز کے اندر ہم مول کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم پڑھ رہے تھے ہم بیسیکلی سبسٹانسز کو میر کرنے کے کیسے ہم ان کو میر کر سکتے ہیں تو دو پہلے میتر ہم نے پڑھے کہ ایک تو اس کا میس گرامز کی فرم میں دوسرا بھی رم نے کہا تو اس کے نمبرز کونٹ کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں سبسٹانسز کے پارٹیکلز کو میر کر سکتے ہیں تو یہ جو مول ہے یہ بیسیکلی ان دونوں کو کیا کر رہا تھا ہے لنک کر رہا تھا تو اس کے میسیس کے ساتھ سب اس کو ہم دیفائن کریں گے اور نمبرز کے ساتھ سب ہم کیا کریں گے اس کو دیفائن کریں گے تو پاس پر ہم نمبرز کے ساتھ سب سے دیفائن کر سکتے ہیں کہ کترے نمبرز کے ساتھ سکتے ہیں کہ کترے نمبرز پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایکوالنٹو ون مول ہوتے ہیں تو ون مول is defined as the amount the amount massive substance that contain 6.02 into 10 raised ki par 23 number of particles 6.02 into 10 raised ki par 23 یہ پہلے پڑھ چکے اس کو evogadros number کہتے ہیں اور evogadros number یعنی اگر evogadros number کے equivalent particle ہوں گے یعنی وہ particle کون سو چکتے ہیں maybe atoms maybe molecules اور maybe formula units اتنے number of particles اگر اگر ہوں گے کسی substance کے اندر تو اس کو ہم کیا نام دے دیں گے one mole کا نام دے دیں گے تو یہ basically link کر رہا ہوتا ہے ابھی میں نے جیسے بات کی کہ mass of substance and number of particles ان جیسے میں mass کی بات کی تھی اس کو ہم abbreviate کرتے ہیں m o l e آگے نہیں لکھیں گے یعنی اس کی simple form جو ہے وہ m o l اب ہم دیکھ رہتے ہیں کہ mass کے substance کو کیسے define کریں گے تو substances جو ہوتے ہیں وہ element یہ compound کی form میں ہوتی ہیں compound میں molecular ہو سکتا ہے maybe ii نہیں ہو سکتا ہے تو mass جو ہم measure کرتے ہیں اگر atom کا mass measure کریں گے تو اس کا atomic mass کہتے ہیں molecule کا mass measure کریں گے تو molecular mass کہتے ہیں اور ionic compound کا mass measure کریں گے تو اس کا formula mass کہیں گے یہ ساری چیزیں پہلے پھڑ جو گئے ہیں اور اس mass کو ہم پہلے represent کر رہے تھے emu کی form میں یعنی atomic mass unit کی form میں پھر ہم نے اس کو emu کو convert کیا تک گرامز کے اندر ہے یعنی اسی atomic mass کو molecular mass کو formula mass 2 کے emu کی form میں represent کر رہے تھے پہلے پھر ہم نے اس کو convert کر دیا تھا گرامز کے اندر ہے جیسے ہم نے اس کو گرام میں convert کیا تھا تو اس کو ہم نے کیا نام دیا دیا تھا یعنی molar masses کا بھی نام دیا تھا تو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں اگری کرتے ہیں avogatous number of particles are present in one molar of substance یا ہم نے بات کر لئے کہ اگر کی substance کے اندر one number of یعنی avogatous number of particle ہے تو اس کو ہم کیا نام دے دیں گے one mole کا نام دے دیں گے اور mass value definition ہے the quantitative definition of mole is the atomic mass molecular mass اور formula mass اور substance جو کے پہلے amu کے اندر represent کر رہے تھے اگر ہم اس کو گرام میں represent کریں گے expressed in gram تو اس کو ہم کیا نام دے دیں گے is called mole جیسے ہم نے atomic mass یعنی gram میں convert کیا تھا تو اس کو gram atomic mass کہ دیا تھا molecular mass کو ہم نے gram میں convert کیا تھا تو اس کو gram molecular mass کہ دیا تھا formula mass اس کو ہم نے gram convert کیا تھا اس کو ہم نے کیا نام دیتے تھا gram formula mass کا نام دیتے تھا تو جیسے ہی ان mass اس کو ہم represent کریں گے grams کے اندر تو اس کو ہم کیا کہ سکتے ہیں mole کا نام بھی دے سکتے ہیں یعنی mole بھی کہیں گے اس کو تو یہ بسی کرے ہیں ہم نے mole کو دو طریقوں سے define کر لیا according to numbers and according to mass ان mass in grams اب example دیکھ لیتے ہیں ان atomic mass ہے carbon کا ان carbon کا atomic mass ہے تو اس کو کیا نام دیں گے express کر رہے ہیں گرام کے اندر تو gram atomic mass اس کو کیا نام دے دیں گے one mole of carbon سیم اسے نام H2O یعنی water تو water molecular mass اس کا آئے گا تو express کر رہے ہیں gram کے اندر 18 gram ہے تو اس کو کیا نام دے دیں گے one mole of water ہم نے اس کا molecular mass کس میں represent کر دی گرام کے اندر سیم molecular mass of H2SO4 98 gram کی form یعنی gram کی form میں represent کر رہے ہیں تو کیا آجائے گا one mole of H2SO4 formula mass of NECL express کر رہے ہیں 58.5 gram one mole of initial تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کے ایٹم کا molecule کا mass کس میں represent کر رہے ہیں gram کی form میں represent کر رہے ہیں تو جیسے ان کو gram کی form میں represent کر رہے ہیں تو کس کے ایکلنٹ آ جائیں گے one mole کے ایکلنٹ آ جائیں گے تو یہ بیسیکلی یہاں ان کا لنک ہے یعنی ہم کیا کر رہے ہیں بیسیکلی grams کو mole کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اس طرح ہم نے numbers کو کس کے ساتھ کرتے ہیں one mole کے form میں convert کرتے ہیں تو یہ mole بھی بیسیکلی unit ہے جیسے کہ Avogadro number ہے gram atomic mass ہے یہ AMU ہے تو mole بھی بیسیکلی کہ ان کو معیر کرنے کا unit ہے تو یہ بہت آسان سا ہے اس کو اچھی طرح understand کرنا نیکس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے اس کو کیسے معیر کرتے لیکن ابھی اپنے understand کرنا 23 number particle ہوں یا اگر کسی بھی substance کے mass کس میں represent کرے یعنی gram کی form represent کرے تو اس کھا نام دیں گے one mole کے نام دیں گے ہو سا پھر سمجھا گی ہو گی